اللہ کے لئے دے دیں صرف ایک مہینہ واللہزین جاہدو فینہ لنہ دیلنہم صبولنا اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے راستے میں نکلتے ہیں ہم اس کو اللہ کے دین کا راستہ سمجھتے ہیں ایک مہینہ آپ دے دیں انشاءاللہ پھر آپ ریزلٹ دیکھ لیے گا ہلنے میں کب میٹنگ ہوگی اس علاقے میں کب ہوگی کون کروائے گا پھر میٹنگ سے پہلے وہاں محنت ہے وہاں کوشش ہے دور دور نکلنا ہے لوگوں کے پاس جانا ہے یہ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اور ذمہ دران اگر کام کریں گے یہ بھی سننے پھر بعد میں نہ کہیے گا ذمہ دران اگر کام کریں گے تو کارکن بھی کام کرے گا رکن بھی کام کرے گا نکلے گا ضرور نکلے گا لیکن اگر ذمہ دران نہیں کریں گے ذمہ دران ٹیم نہیں دیں گے ان کے پاس ان کی بڑی مصروفیات ہیں اور پورا سال پانچ سال ہم پلانگیں کرتے رہے دختروں میں بیٹھے رہے میٹنگیں کرتے رہے جب موقع ہے اس وقت ہم نے کہا جی ہم تو مصروف ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ٹائم چاہیے بس تبلیغی دماغت والے چالیس چالیس دنوں کے لیے نکل جاتے ہیں چار چار مہینوں کے لیے نکل جاتے ہیں سال سال کے لیے نکل جاتے ہیں کیا میں اپنی اس دماغت اور تحریک کے لیے ایک مہینہ نہیں دے سکتا کہ میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اس لیے صرف ٹائم کا مطالبہ ہے بات کی وسائل بھی آپ نے دینے ہیں پیسہ بھی دینے ہیں وہ انشاءاللہ ذمہ درہاں آپ کے سامنے بات کریں گے میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں وہ یہی ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا مشن اقامت دین کا مشن ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں اب آپ دیکھنے یہ ورکرز کنوینشن ہم نے رکھا ہے یہ پوری حلقے کا ہے تعداد آپ کے سامنے ہیں ہم کسی چیز کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے معذرت کے ساتھ بس فیس بک ہے وٹس اپ ہے وہ ڈال دیئے بھی آ جائیں گے دنیا آ جائے خود بخود آ جائیں محنت کرنی پڑتی ہے نکلنا پڑتا ہے ارکان کے پاس جانا پڑتا ہے کارکران کے پاس جانا پڑتا ہے اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ گزارش کر رہا ہوں اور یہ میں کرتا رہتا ہوں بس لوگ مجھ سے نراز بھی ہوتے ہیں لیکن میں حقیقت آپ کے ساتھ یہ ایک مہینہ آپ کے پاس ہے ایک مہینہ حافظ علیہ السلام صاحب ڈاکٹر صفتر اقبال حاشمی صاحب چودری عطر عزیز صاحب کتب صاحب ڈاکٹر عبداللہ صاحب پانچ ہمارے افراد یہاں بیٹھے ہیں ہماری ٹیم باقی سارے بزرگ بیٹھے ہیں اگر یہ ایک مہینہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے پندرہ پندرہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے نکلیں میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں ایک مہینہ کے لیے جہاں نظم کہے گا جہاں کہیں گے میں نے اپنی یوسی کو کور کرنا ہے جہاں میری مسجد ہے میں نے کور کرنا ہے آج بھی میں نے میٹنگ رکھی ہویا ہے انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ووٹر لسٹ ہو ہمارے پاس ہم ایک ایک بندے کے پاس جائیں اور پر لگائیں کہ یہ بندہ ہمیں ووٹ دینا چاہتا ہے یہ نہیں دینا چاہتا اس کی کیا صورتحال ہے تو جب ہم ووٹر لسٹ لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں بھی اندازہ ہوگا کہ لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں ہواوں میں تیر نہ چلائیں یا ایسے صرف نکلیں محنت کریں اور منظم طریقے سے محنت کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ ریزلٹ دیکھیں گے یہاں سے ملتان سے بھی آپ کو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اور ڈاکٹ صاحب ہمارے لیے بہت ایک مہتمر کینیڈیٹ بہت مہتمر میں نے جہاں بھی ڈاکٹ صاحب کا تعرف کروایا ہے لوگوں نے ویلکم کہا ہے یہ ہمارا ادارہ ہے یہ ہمارا جامعہ ہے اس کے قرب و جوار میں الحمدللہ ہمارے بہت سارے شاگرد ہیں بہت سارے دوست ہیں حافظ صاحب قدیم عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں حافظ صاحب کا وسیع تعرف ہے ہم انشاءاللہ رب کی توفیق سے رب کی توفیق سے ہم انشاءاللہ یہ سیٹیں آپ کو جیت کر دیں گے انشاءاللہ مجھے رب پر یقین ہے لیکن شرط کیا ہے انتنصر اللہ ینصر کو اگر تم مت کرو گے پھر اللہ کی مدد آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتانو غزبہ بدر میں اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ اگر آج مٹھی بر ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لیوہ نہیں ہوگا اور پھر دیکھیں اللہ کی مدد آئی اور کیسے آئی اب بھی اللہ کی مدد آ سکتی اور آ رہی ہے ملک پاکستان میں اس وقت محول جماعت اسلامی کے حق میں ہم جتنی محنت کرنے کے ہم اتنا رضل لے لیں گے برحال میری گزارش ہے ارض ہے اس حوالے سے ہمیں محنت کرنی چاہئے اور انشاءاللہ یہ مہینہ گزر جانا ہے پہلے بھی ہمارے بہت سارا وقت اوزر گیا ہے ایک مہینہ آ کر ہم اس جماعت اور تحریک کے لیے وقف کر دیں دے دیں کہ انشاءاللہ بہتین رزلٹ آ سکتا ہے میں نے چاند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں وآخرت آبانو آنی الحمدللہ رب العالمين